امپیکٹ کرے گی وہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر ابھی کچھ چار ایک سٹیٹس میں الیکشن ہو رہے ہیں ہوئے ہیں جس میں جو مادیا پردیش ہے راجستان ہے ترنگانہ ہے چھتیس گڑھ ہے ان سٹیٹس میں جو بی جے پی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی پرائم میسٹر موڈی کی وہ بڑی لینڈ سلائٹ وکٹری کے ساتھ جو ہے وہ جیت گئی ہے مادیا پردیش میں وان سکسٹی تھری سیٹس کانگرس کی سکسٹی سکس ہے چھتیس گڑھ میں فیپٹی فور ان تھٹی سکس ہے اسی طرح راجستان میں بھی ایک سو پندرہ ان سیونٹی مطلب بھی اس طرح چل رہا ہے آہ تار صاحب نریندرہ موڈی جو ہیں وہ دو زار ایک سے لے کے دو زار چودہ تک چیف منسٹر رہے دو زار چودہ سے لے کے جو سیچویشن نظر آ رہی ہے کہ اگر اگلے آہ مارش اپریل میں جو الیکشن ہو رہے ہیں انڈیا کے اندر وہ پھر جیت جاتے تو تیس سال ایز چیف اگزیکٹیو پندرہ سال انڈیا کا اور پندرہ سال گجرات کا تار صاحب 73 years کا اول بابا جی ہے لیکن ان کو ایسا ہاتھ اور پلس ہے یوٹھ جوانوں پہ بوڑوں پہ خواتین پہ how do you see how is it going to impact and affect the south asian politics and international politics اگر وہ وزیراعظم بن جاتے ہیں and the way he is going in that direction چیما صاحب میں سمجھتا ہوں بھارت کی ترقی کا ایک یہ بھی بہت بڑا سیکرٹ ہے ایک sincere regime کا sincere میرا جو emphasis ہوگا وہ sincere regime پہ ہوگا ایک sincere regime جو ہے وہ اپنی policies اگر بناتی ہے تو اس کو implement کرنے کے لیے میرا خیال میں چار سال یا پانچ سال is not a sufficient period ایک philosophy ایک ideology اس کو enforce کرنے کے لیے ایک لمبا period ترکار ہوتا ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی ایک ترقی کا secret بھی یہی ہے کہ موڈی صاحب جیسا ان کو ایک leader جو nationalist ہے انہوں نے ان کو lead کیا اور آگے بھی مزید lead کر رہے ہیں economy پانچ میں number پر ہے ان کی مجھے ابھی تک ان کے الفاظ یاد ہیں کہ میں guarantee کرتا ہوں that who will touch the number three اب میں یہ بتانا چاہوں گا خاص کا election کے حوالے سے کہ BJP جو ہے اور یہاں چیما صاحب مدھ پردیشہ یہ always call مدھ پردیشہ as my home state my home state even then کیونکہ جزدیب سنگھ is from madh pradesh میں ہمیشہ اندور جاتا ہوں ابھی بھی اس ٹرک پر میں when i'm going to uh india i will be spending two days there بلکہ میں ایک کبھی ایک trade delegation کے ساتھ گیا تھا وہاں پہ شہف راج سنگھ چوہان جو کہ وہاں کے chief minister ہیں i met him uh and bhopal i went to bhopal at the same time جزدیب's family is in politics وہ بھی uh bjp سے وہ بھی ان کے جو relative ہیں madh pradesh is اور اس میں madh pradesh میں telangana میں چھتیس گڑھ میں اور صرف ایک white state ہے جس میں congress lead کرتی نظر آ رہی ہے راجستان آہ اس میں آہ بلکہ utam kumar ri ڈی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ government بنانی شروع telangana میں telangana میں تو وہ آہ اس میں government بنانی انہوں نے شروع کی ہے brs جو تھی پہلے وہاں اس کی government تھی لیکن اس میں میں بتانا چاہوں گا کہ یہ it is not by coincidence is not by coincidence اس میں موڈی صاحب کی ایک very successful campaign ان کے کامیاب international دورے ان کی اکانیمی global south کو لیڈ کرنا چندریان اس کے بعد عدتیہ ون اور اس کے بعد تیجاز پہ جو آخری انہوں نے campaign کی ہے تیجاز میں جا کے جو flight ان کی تھی میں سمجھتا کہ اس نے اور پھر انہوں نے سیاستوں ریاستوں میں جہاں جہاں election تھے ان میں خود جا کے انہوں نے دورے کیے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے cap 28 کے اندر ڈیا کو represent کیا ہے front line پہ کھڑے تھے ایک سائیڈ پر host تھے کتری تھے king اور دوسری سائیڈ پہ jordanian king کھڑے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت is rising as a regional state بلکہ اب تو میں نے جس طرح بتایا regional سے آگے نکل کر جب پچھلی دفعہ تونی بلکہ بھارت گئے تھے تو ڈاکٹر جے شنکر نے اس پریس کانفرنس میں کہا تھا جو کہ لگتا عجیب سا تھا اس وقت انہوں نے اس میں کہا تھا کہ امریکہ is not the only superpower anymore so basically بھارت جو ہے وہ regional power سے نکل کر آگے trying to make their space among the top five جن کو کہا جاتا ہے کہ پانچ بڑی powers ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج موڈی صاحب جو ہیں وہ آج چھے بجے شام ہم اپنے پارٹی کے ہیڈکوارٹر نیو ڈیلی بھی جائیں گے آج میں جب صبح اٹھا ہوں تو جو international میڈیا ہے اس میں بلونگ برگ ہے بی بی سی ہے الجزیرہ ہے فرانس ٹونڈی فور ہے وائس آف امریکہ ہے لیکن افسوس کے ساتھ ہے کہ بارڈر کے اس پار نیو ڈیلی سے ایک سو کلومیٹر کے اوپر کسی کو کوئی پتا نہیں ہے کہ ریجن میں کیا ہو رہا ہے افسوس یہ میں اس پہ I will record my protest ہمارے میڈیا نے اس کو بھارتی الیکشن کو کمپلیٹلی ابینڈن کر دیا ہے صرف دیکھا جا رہا ہے تو ٹائگر تھری دیکھی جا رہی ہے مووی دیکھی جا رہی ہے جوان دیکھی جا رہی ہے لیکن ان کی ترقی کے بارے میں بلکل چھپایا جاتا ہے ہائیڈ کیا جاتا ہے ہندووں سے اتنی نفرت ہے تو ان کی موویز کیوں دیکھتے ہیں آپ کیا وجہ ہے آپ اپنی پسند کی چیزیں ان میں سے پک کر کے ان کو فالو کرتے ہیں لیکن نفرت جب کرنی ہو تو ان کے مذہب کو سامنے رکھ کے نفرت کا نشانہ بنا دیتے ہیں ان کے ترقی کو آپ جو ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتے مووی ان کی میس نہیں کرنا چاہتے کیا وجہ ہے ہر آپ کے جو لونڈا لپاڑا ہے اس کی گاڑی میں آج بھی گانے اگر دیکھا جائیں تو وہ سارے بھارتی پنجابی چل رہے ہیں سارے موویز کے گانے چل رہے ہیں ڈانس ہو رہے ہیں موویز آپ کے ہر شادی کے اوپر بلکل اس طرح لگتا ہے کہ میں بھارت میں کھڑا ہوں ہر شادی اس طرح لگتی ہے کہ اس میں ٹوٹل انڈین کلچر کی ڈھاپ ہوتی لیکن ان کے ترقی سے بائی کارٹ ہے آپ کا ان کی سیاست پہ ان کی ڈیموکریسی سے بائی کارٹ ہے آپ کا یہ زیادتی ہے اور آپ اپنے آپ سے زیادتی کر رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کیونکہ they have given you a distance of at least 100 years جو جس طریقے سے ان کی foreign reserve 600 billion ہے جس طریقے سے ان کا انڈین ڈائسپورہ ہے جس طریقے سے تعلیم ہے جس طریقے سے انڈین institute of technology is working and performing آپ کے میں بتایا تھا شاہد چیما صاحب بھارت کے انتر تیرہ سو یونیوریسٹیاں ہیں آپ کے پاس میرا خیال ہے کو ٹوٹی پوٹی ساترہ سی یونیوریسٹی ہیں وہ بھی non-functioning ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے لوگ نکلتے ہیں دو لفظ english میں نہیں لکھ سکتے دو لفظ نہیں لکھ سکتے آپ نے بائی کارٹ کر دیا ہے knowledge کے ساتھ اور intellect کے ساتھ یہ آپ کو بہت اس کی کاس کرے گی لیکن یہ ضرور بتاؤں گا کہ آپ کو rule کرنے والے سارے لندن lot ہیں لندن پلٹ ہیں ان کے بچے آج بھی وہیں پڑھ رہے ہیں جنیوریسٹ پاک کے دونوں بچے لندن میں تعلیم لے رہے ہیں لیکن اس سارے کے سارے کٹھے ہو کر آپ کو کہتے ہیں جہاد جہاد کریں آپ آپ جا کے گولیاں کھائیں سینوں پر اور جلیں بھریں ان کے لیے جن کے بچے لندن بیٹھیں لیکن یہ آپ لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ where the hell we are going ہماری destination کیا ہے میں امس رپائز چیما صاحب کے election کو آپ نے بائی کارٹ کیا بھارت کا آپ کے میڈیا نے زیادتی کی ہے لیکن یہ کہ یہ میں اس election کو pre-test کہوں گا جس طرح آپ نے خود فرمایا ہے یہ pre-test تھا بھارت کے اندر یہ basically this was a check on Modi's performance کہ انہوں نے بھارت کے اندر کس طرح وہ perform کر رہے ہیں ان کی رجیم کس طرح چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ اگلا election جو ہے regardless popularity کے آسمان کو وہ ٹچ کر رہے ہیں next prime minister will be definitely Modi اور میرا خیال میں Modi صاحب کو رہنا چاہیے بھارت کے اندر اس کا ان کا prime minister اور اس سے مزید ترقی کرے گا میرا خیال میں shake up کرنا اور congress دوسری طرح میں جب دیکھتا ہوں میں کل بھی میں نے سب سے پہلے میرا اطراز تھا کہ ہمارے جو گاندی صاحب ہیں انہوں نے جاتے تھے election بے تو انہوں نے پتلون اور شرٹ پہنی ہوتی تھی میرا خیال میں ان کو کرتا پجاما ہونا چاہیے تھا انہوں نے پہلے پورے اڈیا کا دورہ کیا ہے اس میں بھی وہ پتلون اور شرٹ میں رہے ہیں پتلنی شاہد اپنے italian heritage کو وہ زیادہ میرا خیال پسند کرتے ہیں کیا وجہ ہے لیکن congress جو ہے is nowhere to provide leadership personality ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے ایک determination ایک آپ کی decision making risk taking many چیزیں ہوتی ہیں team builder وہ میں دوسری سائیڈ پہ congress جو ہے they are behind اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک یہ بھی ہے موڈی صاحب کی جیت کو ایک اس کا angle یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایک تو موڈی صاحب کی performance ہے اور دوسرا بڑے خوش قسمت ہے کہ opposition بڑی کمزور ہے اور unorganized ہے people have no confidence on them یہ بھی بہت بڑا element ہے کہ دوسری سائیڈ پہ موڈی جی کی tucker کی personality گئی ترسام یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں موڈی جی کی tucker کی personality نہیں ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ congress جو for example 36 گار راجستان میں congress سے انہوں نے control لیا ہے مدیہ پردیش پہ انہوں نے اپنی position کو برقرار رکھا ہے question یہ آتا ہے ایک ہم سوال کرتے ہیں anti incumbency موڈی صاحب اور ان کی party تو دس سال سے power میں ہے تو یہ congress کیوں اپنا 36 گار راجستان جو ہے وہ ہار گئی اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ anti incumbency کیا جو میں سوال کرنا چاہتا ہو یہ جو انڈیا اپنا global stature develop کر رہا ہے آپ کو یاد ہے میں بہت دیر سی بیسکلی یہ وہ impact کر رہے ہیں لیکن اصل میں the question of identity of indian is جو کہ prime minister modi اور values اور heritage and culture and history جس سراؤ اپنی congress کا افتتا کیا جو نئی parliament کی بیلنگ کا تا دی 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 تی دی 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 بیلکل connected to each other اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنا تشخص جو ہے جب تک آپ اکانوی آپ نہیں اپنی آپ کے گھرپ میں ہوگی اگر آپ کے 600 billion foreign reserve نہیں ہوں گے تو آپ کی identity کو کس طرح ریکنیز کیا جائے گا آپ کی سپریمیسی کو کس طرح accept کیا جائے گا اگر چندریان جو نام بنا اگر آپ ادتیا نہ بنائیں اگر آپ ٹیسلا کو وہاں پہ اسیمبل نہ کریں اگر آپ اپل نہ بنائیں آپ اگر وہاں پہ دنیا کی فارمیسی بیلڈ نہ کریں تو تشخص کس طرح ہوگا اور میں اس میں بالکل اگری کروں گا کہ بھارت کا رول سیولیزیشن کے لحاظ اگر دیکھا جائے ہم دنے تو خیر نرازگی میں آکے ان کو پڑھنا چھوڑ دیا اپنی ہسٹری اپنے ہیرٹیج کو ڈینائ کر دیا ہے اگر آپ چنکیا کے بارے میں پڑھیں آپ ان کی سیولیزیشن کے بارے میں پڑھیں آپ ٹیکشلا یونیورسٹی کے بارے میں پڑھیں آپ انڈس سیولیزیشن کے بارے میں پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ دنیا کی اولڈسٹ سٹرونگ اینڈ سیولیز نیشن تھی اور میرے خیال میں یہ ٹائٹل اور اس کے بعد تو خیر یہ ہوا کہ پہلے آکے گریگ آئے الیکزینڈر آئے اور اس کے بعد پھر انویڈرز نے بھیجنے بھیجنے آئے 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 میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹھ کو پہلے ایک دفعہ کہا اس سے بڑا ریوینج کیا ہوگا کہ چندریان کو اوپر بھیجنے والے چاند کے اوپر ان کا نام ہی سومنات تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لیکن اس کے پیچھے میں میں بار بار جو کہوں گا میں جب چنکیا civilization چنکیا جب میں ارث شاسترہ بھی پڑھتا ہوں تو اس میں بھی سب سے بڑا سیکرٹ یہی ہے نالج جب آریان یہاں پہ آئے تھے شفٹ ہو کر تو ویدیا کی کتابیاں ان کے ساتھ تھے imagine کریں آپ 150 80 200 they had books with them they had knowledge of it اور سب سے بڑی بات یہ ہے میں اس میں جب ہسٹری پڑھ رہا تھا چنکیا کی تو Alexander invited the leaders 2,000 leaders 2,000 teachers تھے ٹیکشلاز university کے اندر 2,000 اور Alexander was fascinated by their knowledge and their wisdom اور اس نے invite کیا تھا ان لوگ اُتھ کے teachers کو اور اس نے اپنی جب اپٹائیٹ بتائی تھی کہ i want to learn your knowledge تو کسی teacher نے کہا تھا کہ you have to قیلی اپنے کپڑے اتارو جو تم نے شہنشاہی کپڑے جو سلک پہنا ہے ہمارے جیسے کپڑے پہن کراو تاکہ ہم تمہیں بتا سکیں what is knowledge اور اس نے اس ڈسکریشن پہ غصہ کر کے ان لوگوں کو کہا تھا کہ ایک کوئی زندہ جلا دیا جائے اور اس میں چنکیہ سمہا ran away from there لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ Alexander جس کے بہت بڑے بڑے تیچر تھے he was fascinated by by the ٹیشلاز and چنکیہ knowledge and everything تو اس میں اگر دیکھا جائے اس کو reclaim کرنا چاہیے اس پہ pride ہونی چاہیے ہماری اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ ہو رہا ہے تو اس region کے لیے بہت اچھا ہے مجھے فخر ہے اس چیز پہ ہونا چاہیے regardless یہ نفرتوں سے آپ کو آگے نکلنا ہوگا چیما صاحب میں ہمیشہ دیکھیں knowledge کا کوئی مذہب نہیں ہوتا science کا کوئی مذہب نہیں ہوتا میں اگر آپ ناراض ہیں دنیا سے تو آپ کی غلطی ہے computer کا کیا مذہب ہے مذہب ہے computer لیکن آپ نے بنا دیا یہ زیادتی ہے آپ چنکیہ کو جس نظر سے دیکھتے ہیں آپ نے اس کو religious touch دے دیا ہے میں اس کو science کا touch دیتا ہوں میں اس کو wisdom اور knowledge کا touch دیتا ہوں چنکیہ کو لیکن یہ کہ اس میں آپ کو کہتے ہیں نا سوچ بدلو پاکستان بدلو جس طرح ادھر تو نارا لگ رہا ہے کہ سوچ بدلو بھارت بدلو یہ آپ کو بھی اس نارے پہ کام کرنا ہوگا اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے چیما صاحب آپ کو آپ کو ان چیزوں سے آگے بڑھنا ہوگا میں نے جس طرح پہلے آپ کہا آپ دنیا سے ناراض ہیں کیوں ناراض ہیں آپ آپ ساری دنیا سے بائی کٹ کر دیا آپ نے کیوں کیا ہے آپ نے حالانکہ آپ کو بچوں آپ کو سارے بتانے والے سارے لندن باسی ہیں یہ بھی نہیں آپ سوچتے ہیں at least یہ ہی سوچیں آپ کہ جو ruling آپ کے elite ہے ان کے تو دورے ختم ہوئے کبھی لندن کے اس وقت ہمارے کاکڑ صاحب ہیں جن کا کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے ان کو جانتا بھی کوئی نہیں ہے لیکن ہے کہ ان کے دورے روک رہے ہیں حالانکہ ان کا ان کا صرف ایک assignment تھی کہ election کرایا جائے کے کے گورنمنٹ بلکہ ہمارے قاضی فائز حیصہ صاحب نے وہ بھی controversial کر دیا تھا یہ کہہ کہ election commission کے ہوتے ہوئے اس گورنمنٹ کا جواز ہی کوئی نہیں ہے اور وہ بندہ دوروں سے جہاز سے نیچے اتر ہی نہیں رہا وہ یہ آپ کا this is what it is اور واحد میرا میری مادرے ملت ایک واحد ملک میں سمجھتا ہوں وہ ہوں گے کئی african countries بھی ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو 76 سال سے خیرات پہ چل رہا ہے 76 سال سے اور no relief in sight اور چلانے والے سارے جو ہیں وہ آرکسپورڈ اور آرورڈ گریجویٹ ہیں اس سے بڑی ستم زریفی کیا ہوگی کہ میں اگر کسی کو مثال دوں آج کہ یار کسی آپ نے کسی آپ پاکستانی لیڈر کو بتاؤ کہ سنگاپور کو کس طرح بنایا تھا پرائم میسٹر لی نے تو وہ تو اس کی تھارا تھارا کتابیں انہوں نے پڑھی ہوں آکسوڈ میں لیکن وہ کہتے ہیں شرم ہم کو مدر نہیں آتی پھر اس کا حل تو کوئی نہیں اس کا حل کیا ہے تار صاحب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ آپ نے دنیا کا بائیک آٹ کیا ہوگا ہے میں اس بات کو مجھے سمجھا رہی ہے آج پاکستان میں جو بڑی خبر ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ پروڈکٹس جو اسرائیل بناتا ہوں ان کا بائیک آٹ کریں ہم غزہ بھی زیادہ فوکس کر رہے ہیں اپنے خطے کو ہم نہ ایمبریس کرتے ہیں نہ اون کرتے ہیں نہ اپنے کرچل ہیریٹیج نہ ویلیوز اس خطے کی اون کرتے ہیں یہ ہم غزہ سے زیادہ ہماری میں یہ نہیں کہتا کہ جو اسرائیل وہاں بہت جنوسائیڈ کر رہا ہے we are totally we support the inhuman act جو disproportionate violence کا استعمال ہو رہا ہے اور جس طرح ہتے civilians کو مارا جا رہا ہے armed struggles ضرور ٹھیک ہے رسپونڈ کریں اسرائیل but the question is کہ ہمارا دھیان غزہ میں ہے ہم خطے کا کیوں نہیں سمجھنا چاہ رہے آپ نے میڈیا کا ذکر کیا کہ بلومبرگ بات کر رہا ہے بی بی سی بات کر رہا ہے ہمارا میڈیا ہم لوگ for the sake of understanding آپ نفرت کریں کرنی ہے but for the sake of understanding for knowing what's going on in the region ہمیں انڈیا کی example یا بنگلہ دیش کی example جو ہے اس کو اس کے اوپر discussion تو کرنی چاہیے یہ بھی نہیں کی جا رہی یہ کس چیز کا غصہ دار سا شرمندگی ہے کیا ہے نہیں چیما صاحب میں بتانا چاہوں گا میرے مولوی جو ہیں یہ جو سارے uneducated مولوی ہیں کوکا کولا نکال نکال کے توڑ رہے ہیں بار ٹھیک ہے چیما صاحب ان کو کہیں فیس بک کا بھی بائیکارٹ کریں وہ زکر بھر he's a jewish fellow اور کوکا کولا فاؤنڈیشن آپ کو جو آپ ریسنٹ آپ کو ایک نیا توفہ مل رہا ہے لندن پراپٹی کے لیے 77.8 ملین کا ریچ آج پاکستان اس میں سے پانچ ملین ڈالر کوکا کولا فاؤنڈیشن دے رہا ہے US aid کے حوالے سے اس کا بھی بائیکارٹ کریں لیکن یہ بائیکارٹ کے نارے صرف سڑکوں کے لیے لگواتے ہیں سڑکوں کے لیے لگوائے جاتے ہیں آپ پچھلے میرے خیال میں تیس پہنٹی سال سے امریکن ٹکڑوں پر پڑ رہے ہیں جب سے رشیہ افغانستان آیا تھا لیکن میرے مرشد نے پچپن جلسے کیے ہیں انٹی امریکن سینٹیمنٹ کے پچپن جلسے بائیکارٹ کرو امریکہ کا بیاسی باندھ کراؤ ٹھیک ہے تمہیں نہیں زود کرتا باندھ کرو لیکن یہ کہ نہیں پیسے لینے کے لیے ہم ٹھیک ہیں آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ ویسے ہم ناروں کے لیے آپ کے خلاف ہیں اور دوسرا چیمہ میں آپ سے پوچھ آپ کس سے راضی ہیں آپ نے سی پیک بنوا کے اور چینہ کے ساتھ بھی نہ راضی آ جاتے افغانستان کے لیے آپ نے تباہ کر دیا اپنا ملک ہے آج وہ بھارت کے ساتھ پھر لبی دبی ان کے ساتھ سارا کچھ آپ کو انہوں نے آپ پہ اعتماد نہیں کرتے آپ کو میچ میچ کے اندر کرسیاں اٹھا اٹھا کے مارتے گالیاں دیتے ہیں آپ کو آپ راضی کس سے ہیں کبھی پچیس کور لوگوں سے پوچھے ہیں کہ یار تسی کدھے نہ راضی ہو بنگالیاں نہ تسی رینج ہو چینہ نہ تسی رینج ہو امریکہ تا انٹی سینٹیمنٹ ہے ایڈیا نہ تسی یا دے ہو ہندو نے کافر نے کس کے ساتھ راضی ہو جس کے آپ راضی ہوں اور آپ کا ڈالر انٹرس ان کے ساتھ ان بات نہ ہو میرے مجھے تو کوئی نظر نہیں آرہے آپ اپنے آپ سے ناراض ہیں چیما صاحب آپ کسی سے ناراض گی سے آپ کیا ان کا بگاڑ لیں گے آج کی خبر میں بتانا چاہتا ہوں افغانستان کے نئی دلی اندر آپ اپریشن اپنا شروع کرنے لگے اور میں جب خبر پاڑ رہا تھا وہ پہلے ہی ممبئی اور ہیدرام آگ میں کانسل جنرل کام کر رہے اور انڈیا سب سے بہلے یہ بلومبر کی خبر ہے بلومبر نے کہا ہے کہ انڈیا سب سے بڑی وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ رشیہ اور چائنہ ان کے قریب ہوتا جا رہا اور اس میں انڈیا doesn't want to left out آپ کان کھڑے آپ کون سکی افرٹ کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ ریلیشن یا ڈائلاگ یا کچھ بھی کرنے کے لیے ٹی 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 پریشان ہوگی کیسی قوم ہے میں نے آپ کو کل پرسو کہا تھا اسلامی کی مگریشن پہ دنیا لیٹ گئی مافیا مانگ رہی آپ سے خدا دانال ٹرمپ کی بات سن اگل اس الیکشن میں انہوں نے کہا میں آیا تو جو سٹوڈنٹ جو جلسے نکال رہے میں ویزے کینسل کر کے ڈپورٹ کروں گا کرنا چاہیے ان کو کیوں نہیں کرنا چاہیے اگری ایڈیالوجی what the hell are you doing here to begin with لیکن دنیا مافیا مانگ رہی کیوں کیا بجا ہے کیا بجا ہے میں میں ہسٹری پڑھ رہا تھا یہ آج کی پات نہیں ہے جب سے بغداد ٹوٹا تھا میں بغداد کے بارے میں پڑھ کے بیت الحکمت سو 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 اٹھوں کے اوپر مامو رشید کتابیں امپورٹ کرتا تھا پڑھ نیک کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کی جاتی تھی میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا پراسس اس کا ایک بندہ کتاب پڑھ تھا نیچے لائن میں رہے کھوتے ہیں پڑھ ہی سو نیچے سو نیچے جو 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 بچہ پاکسا میں پیدا ہوتا ہے خواب لندن اور ٹرانٹو کے دیکھتا رولنگ پائیٹی سب 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 میل کلاس تو آئی گن جو خواب لندن دے ٹرانٹو پھتا نہیں پھر چیما صاحب اس پہ میں کیا بتاؤ آپ کو کہ آپ کس اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کسی اور کو دھوکہ دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ کدھر جانا چاہتے ہیں مجھے کوئی بندہ مجھے گائیڈ کرے مرشد مجھے کل کسی نے کہا تھا کسی نے مجھے تھوڑا سن کئی جس باتی ہے لانڈ لے پاڑے ہونے کہا ایک واحد بندہ ہے جو پچیس کروڑ لوگوں کے لئے جیل میں بیٹھا ہے میں کہ صرف دو چیز جو آپ دے رہے ہیں اور ریس مائی کیس میں بزدار اکسپلین کر دے میں گل کر دے ہی نہیں بزدار سن دیں 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 دنیا وہ دنیا دوسری ساری پیٹیوں کے بارے مرشد ساری زندگی فرماتے رہے یہ مولوسی سیاست ہے ایتھ ڈمی کیوں خلال لے آجی ڈی سی بابر آیا سی تو انہوں کیوں نہیں جی انفرمیشن دیتی ووٹرلس کیوں نہیں دیتی انہوں بس یہ آپ کی بدقسمتیاں ہیں آپ کی بدقسمتیاں ہیں اس کے بارے میں اور میں کیا کہوں تار سب پھر اس میں تھوڑا سائز بھی انیلیسز کریں کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی سویلین سپرمیسی کونٹینیوٹی ڈاٹ پیز آف ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک انڈیا ٹوڈے نے اس لیکشن سے پہلے ایک رزلٹ کرایا ایک پول کروایا جس میں فیفٹی ٹو پرشنڈ لوگ چاہتے تھے کہ دس سال گزرنے کے بعد موڈی کے فیفٹی ٹو پرشنڈ لوگ چاہتے تھے کہ موڈی جو ہے ہی شوڈ نیڈ دہ کنٹری فیفٹی ٹو پرشنڈ ایس پر انڈیا ٹوڈے ایک میگزین ہے وہ اس کا سروے کراتے ہیں سو دہ قویشن تار سب یہی ہے کہ پھر پولٹیکل سٹیبلیٹی سویلین سپرمیسی پیز آف اگر ہم اس کو موقع دیں کیونکہ ہم نے موقع نہیں دیا لیکن جہاں جہاں پہ موقع ہے بنگلہ دیش ہے جیسا تیسا بھی ہے وہاں پہ یا انڈیا itself an example کہ it is paying off سویلین سپرمیسی and political stability and continuity ہم نے جو دو سو چالیس ملین لوگوں پہ تجربے کی ہیں کبھی کچھ آ جاتا ہے کبھی کچھ آ جاتا ہے do you believe کہ ہم نے we have learnt our lesson یا do you believe کہ ہم جو ہے وہ تو ابھی کچھ وقت ہمیں لگے گا سمجھنے میں کیونکہ ہمیں آکھاں باندھ کیتی ہیں اے دنوں سجبہ سے چیما سب اس میں میں آج کے اگر current under the current circumstances globally as being being a student of political science جو میری observation ہے کہ democracy کی یہ سب سے بڑی decline جو ہے وہ weak systems weak systems مراز collision governments جو ہوتی ہیں ایک two-third majority نہ ہونا پورا full mandate نہ ہونا اس سے بہتر ہے آج کل جو چل رہا ہے جو نیا trend آ رہا ہے authoritarianism آ رہا ہے پوری دنیا کے اندر trend ہے یہ ایک country کے اندر نہیں ہے ترقی بھی وہی ملک کرتے ہیں جا authoritarianism ہوتا ہے میں دو مثالیں اس کی دوں گا لازمی آپ بھارت کی اور چینہ کے مثال دوں گا اس وقت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں دنیا کی بڑے بڑے country رشیا میں کیا ہے ترقی میں کیا ہے فرانس مکران کیا کر رہا ہے اگر آپ نے پھر دیکھنا کمزور دیکھنی ہے تو پھر انگلینڈ کی آلت دیکھ لیں آپ سال سال کے لیے گورنمنٹیں آتی ہیں کوئی بھی کلیر پالیسی کے اوپر کام نہیں ہو رہا آج وہ almost bankrupt ہو چکے ہیں یورپ کے اندر ان کی ترقی رکھ چکی ہے کیونکہ آج بھی میں بتاتا ہوں یہ کانگریس بھی ہماری دوسری مثال ہے یہاں پہ کہ ہر قانون کو آگے for the sake of loyalty to your party آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے اور اس کو اس کے legislation روک دینا ہے اس میں سفر کون کرتا ہے country سفر کرتا ہے voter سفر کرتا ہے سب سے بھی میں تو اس میں آکے میں نے یہ بتاتا ہوں یہ ideal situation ہوتی ہے ہمیشہ میں نے بڑے عرصہ پہلے جب میں نے systems of government پڑے تھے اچیما صاحب sincere leadership committed leadership is the only secret only secret میں نے ابھی دس منٹ آپ کو پہلے مثال دی ہے پرائمیسٹر لی دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنا عرصہ ہاں پہ گزارے 20 سال تو اس میں یہ میں بتانا چاہوں گا کہ جب تک آپ کے پاس sincere leadership committed اور nationalism پرموٹ نہ کرے وہ آگے ترقی possible نہیں ہوتی اب اس میں دکھ والی بات ہے میں تو میں ہمیشہ آپ کو آفر کرتا ہوں for the debate about the situation in پاکستان 14 اغسط 1947 سے لے کر آج کی ڈیٹر تک میں debate کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ہمارا آج تک کوئی لیڈر ہی produce نہیں ہو سکا ہمارے لیڈر شروع میں آتے ہیں بھٹو سام آئے تھے شروع میں ٹھیک تھے وہ بار کے پڑے لکھے تھے لیکن بعد میں شروع میں انہوں نے ورکرز کو ووٹ دیئے تھے لیکن دوسرے election میں پھر جمیرداروں کو ووٹ دیئے بکرز ریزن میں میڈے یوٹر حالانکہ خود وہ establishment کی پیداوار تھے ایوب خان کے بچے تھے وہ لیکن اس میں یہ یہ عثمان بزدار پلاس آئی ہے تو پھر اس میں ریلیف کہاں سے آئے گی ان کو بندی کو نہیں ملا بران خان کو بندے ملتے ہیں بندوں سے ڈرتے ہیں بندے ملتے ہیں بندوں سے ڈرتے ہیں پائیٹی نے اتھو نکڑ جائے یہ بات اپنا confidence نہیں ہے اپنی leadership اپنی personality میں اعتماد نہیں اور دوجہ خدا تیفیت کوئی نہیں موت کوئی موت نہ ڈر کوئی نہیں دیکھیں اگر ان کے آج سے پائیٹی نکل نہیں ہے تو وہ روک سکتا ہے سمپل اسی بات کا ان کو یقین نہیں ہے لیکن چیما صاحب یہ اور دوسرا نیم سر میں ڈیلا ہے وہ باہر نکڑ ہے لیڈر بانڈ نہیں سے گیا ہو لیکن چیما صاحب بس طرح حقیقت بلکہ compared to the نیم سر میں ڈیلا ہے تو ہالیڈین میں رہ رہے ہیں آٹھ کمروں کا ان کے پاس پورا compound ہے جیل کے اندر اور دیسی کی انہیں ملتی ہیں رانے ملتی ہیں ٹریڈ میل ہے یہاں پہ تو جیل ہے ہی نہیں ہے یہ کون جیل کہتا ہے اس طرح کی جیل ہے تو میں کہا تو پچیس کروڑ بنے رہا ہوں جیل چھپے جو وہ ڈاکٹر آیا تھا شاکت خانم سے ان کا ذاتی انہوں نے کیا وہ کھانے کے والے سے بڑے محتمین ہے انہوں نے کیا کوئی پرابلم نہیں سگار ہوتھا روز اندر بڑا ماں دی سردائی بند سردائی بندی اندر ساٹھا ساٹھا وکیل اندر لتیفے سنان دے اندر موٹھیاں پر دیں جاکے مالشی جیل میں کہتے ہیں مالشی بڑے مل جاتے ہیں اندر بیلے بیٹھے ہو دیں خان صاحب کیوں کہیں کہ نالے کوئی گلہ سوندہ کہ انہوں نے اینجی یار بنا لانا ہے انہوں نے انہوں نے زرداری صاحب بھی ایسی کرتے تھے کہتے تھے جو زرداری صاحب کو زیادہ کھانے بھیجتا تھا اچھے کھانے بھیجتا تھا زرداری صاحب وہ دا پروٹوکول شروٹوکول لواش آٹھتے تھے چیما صاحب آپ کا ایک نیشنل لیول کا لیڈر اس کی صرف ability یہ تھی کہ لندن میں زرداری اور بیرنزیر کے گھر کے پاس ان کا دیسی ریسٹورنٹ تھا تازہ روٹی بھیجتے تھے نیشنل لیول کا لیڈر تھا اس کا صرف ریسٹورنٹ تھا لندن کے اندر اس کو ملک کی چیمیاں پکڑا دی گئی چیما صاحب ہماری قسمت ہوں کے فیصلے تندورہ دے ہوں دے باہ 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 صاحب بات تو صحیح ہے قسمت ہا جتنے چیتھا لیڈر ہے تندور کچھے بیشے جڑے تندور لالو تو دور لالو چوزے چیم میریسٹر بان جانا ہے کسے بڑی پرسنیلٹی تندور لالو کہ کیا بات ہے تازہ روٹی تھا تو مولی کونی نا جی صحیح کہہ رہے ہیں دار صاحب بات تو صحیح ہے کہ یہ جو ہماری قسمت کے فیصلے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کون لیڈر کی خدمت زیادہ کر لیتا ہے کون کرتے بہی دیتا ہے کون جوتیاں بہی دیتا ہے کون اس طرح کر لیتا ہے ادھر دیکھیں وہ میں نے آج کہا کہ وہ نریندرہ موڈی نے کہا کہ میں وہ بی اے پاس ہوں بی اے بھی نہیں کیا ہوا تو مجھے کہیں دوستوں کے میسیج آ گئے انہوں نے کہا نہیں جی نہیں انہوں نے گریجویٹ کیا ہوا ہے تو کویسٹن یہ ہے کہ ایک بلکل سادہ بندہ جو ہے اس نے بھارت کی قسمت بدل کے رکھ دی ہے ٹھیک ہے جی اور ہمیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے زیاری بات ہے ان کو انٹرفیر نہیں کیا گیا ان کو جلوں میں نہیں ڈالا گیا ان کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ تم ایسے کرو اور ویسے کرو نظام کو انہوں نے چلنے دیا تو آج ان کے سامنے ریزلٹ آؤ تار ساتھ اتنی بڑی انڈیا آبادی تھی وہ تو تجربہ کر بھی نہیں سکتے ہوتے تو افراد تفریم آجانی سی تجربے ہوتے جس طرح ہمارے ہاں تجربے ہوئے ہم تو چھوٹی آبادی تھے لیٹس سی اس میں آئندہ ہم ہمیں کوئی سبق ملتا ہے